بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک چاک ہوں گے مزے میں ہوں گے عید کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہوں گی اور ہماری بھی چل رہی ہیں اور عید کی شاپنگ تقریباً ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کی عید کی شاپنگ کہاں تک پہنچی اور آج جو ہے وہ تھوڑی سی میں نے اپنے گھر کی جو ہے وہ ظاہر ہے عید ہے تو انڈسٹنگ وگرہ سٹارٹ کی ہے میں نے اور اس کے بعد جو ہے پھر دوپیر میں ہمیں جانا ہے عریبہ کے ساتھ عریبہ کو کچھ سامان لینا ہے اردو بازار سے پورٹ فولیو وگرہ ہے اور تھوڑی سے پینٹس وگرہ ہے کچھ چیزیں ٹیک سٹائل کی اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے ایک اور چیز بھی دکھانی ہے اور وہ ہے عریبہ کا ڈیزائن جو اس نے خود اپنے کپڑوں کا ڈیزائن کیا ہے پھر اس کو سٹیچ کروایا ہے کیونکہ وہ اس کا پروجیکٹ تھا اور اس کو میں نے پہلے پرنٹ کروایا پرنٹ کروا کے پھر اس کو میں نے سٹیچ کروایا سٹیچ کروا کے پھر وہ پہن کے گئی اپنی یونیورسٹی میں تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پہلے اردو بازار جائیں گے اردو بازار سے کچھ چیزیں لیں گے ابھی تو میں پھلا کام کر رہی ہوں پھر کھانا بنا ہوں گی کھانا بنانے کے بعد ساتھ ساتھ میں نے اپنی مشین بھی لگائی ہوئی ہے کھانا بنانے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً دو ڈھائی تین بجے تک جیسی ہزبن میرے آئیں گے کھانا آنا کھا کی چلے جائیں گے پھر ہم لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اردو بازار اردو بازار کے بعد پھر ماہ سمجھے کچھ جولری لینی ہے جو میں نے اپنا ڈریس رڈی کروایا ہے خود میں نے اپنے ڈیزائن سے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ایز ڈریس شیئر کروں گی میں بعد میں لیکن ابھی جو ہے وہ اس کے لئے جولری لینی ہے جولری جو ہے وہ یہاں کہیں نہیں ملے گی مجھے جولری لینی ہے بولٹن مارکٹ سے پھر مجھے بولٹن مارکٹ جانا ہے پھر وہاں سے ہم لوگ جولری وغیرہ شاپنگ کریں گے برحال جو بھی آج کا دن بھر کا میرا بلاغ ہوگا وہ انشاءاللہ آپ لوگ تک میں ضرور پہنچاؤں گی جیسے جیسے میری ویڈیوز بنتی جائیں گی آپ لوگ تک ویڈیوز آتی جائیں گی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میرا سوٹ جو ہے وہ بہت پرانا ہے بہت پرانے ہیں ان کے دو ساتھ پرانا سوٹ ہے کیونکہ میں ڈسٹنگ کر رہی تھی تو مجھے یہی نظر آیا میں نے کہا چلو اب یہی پہن لیتی ہوں اور تھوڑی سی ڈسٹنگ کر کے پھر نہا کے پھر میں دوسرے کپڑے پہن کے اور پھر میں ہم لوگ چلے جائیں گے برحال ابھی جو ہے وہ میں تھوڑی سی ڈسٹنگ کر رہی ہوں تھوڑی سی ڈسٹنگ کر چکی ہوں اس کمرے کی تو کر چکی ہوں اب لاؤنج کی بھی کر چکی ہوں اب سیڑھی بغیرہ رہ گیا یہ باہر رہ گیا ہے وہ کر رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے مشین لگائی اور ابھی جو ہے وہ آپ لوگ کے میں دوسرا پوشن بھی دکھاؤں گی جو کہ ابھی تھوڑا سا کام ہم نے کروایا ہے اور باقی کام جو ہے وہ انشاءاللہ عید کے بعد کمپلیٹ ہوگا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر شاید کل ہم بکرے لینے کے لیے جائیں پہلے بکرے دیکھیں گے کراچی میں تو اتنے بکرے مہنگے ہیں اتنی گائے مہنگی ہیں میں بتا نہیں سکتی ساتھ ستر پچھتر اسی نوے ستر پچھتر اسی نوے سے تو کوئی کم ہی ہم ایک دفعہ گئے بکرے اتنے مہنگے ہیں کہ ایک دفعہ ہم وزٹ کر کے آ گئے تھے میرے حزبی میں گئے تھے اور میری ساز بھی گئی تھی تو انہوں نے کچھ پسند کیے ہیں لیکن ہم وہاں گاؤں سے پسند کیے ہیں تو ابھی ہو سکتا ہے کہ نیکس ڈے ہم وہاں جائے اور وہ میں آپ کو دکھانے جاری ہوں اپنا دوسرے والا پورشن کہ وہاں بھی میں نے کیا کام کروایا ہے وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی چلتے ہیں ہم دوسرے پورشن میں یہ والا میرا جو ہے وہ دوسرا پورشن ہے میں پہلے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو ابھی یہاں پہ دیکھیں ابھی ہمارا رنگ رہ گیا ہے اور اوپر کا ہم نے وہ آپ لوگ ساتھ تفسیر سے میں بیان کرنی ہوں ابھی دکھا رہی ہوں یہ ہمارا ٹائنگ روم ہوگا جو کہ اپنے رنویٹ کرنا ہے یہاں میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ بات روم ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو بات روم تھا ہے نہیں تھا چھوٹا سا تھا یہ دیکھیں یہ ہمیں پورا جو ہے یہاں سے جو ہے وہ ختم کروا دیا ہے ٹائنگ روم کو ایک ساتھ کروا دیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا جو ہے سامان جو ہے وہ سب دکھرا اکھرا پڑا ہوئا ہے ابھی اس کے باتے کی ظاہر ہے سب لوگ ایت پہ چلے گئے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرا پرینٹ ہو نہیں پایا تو ابھی ایت کے بعد ہوگا پھر اس کو ہمیں ریڈوئیٹ کروں گی جیسے بھی ایڈوٹ ہوگا انشاءاللہ اپنے کے ساتھ شیئل کروں گی کچن بھی ابھی ہمارا تھوڑا سا کام رہتا ہے کچن کے بھی سارے ڈبی وغیرہ اکھرواؤں گی اور یہاں کا پورا پینٹ ہوگا عریبہ کی کمرے کا اور یہ باتھوں کا جو ڈک تھا اوپر وہ میں نے بند کروا دیا ہے وہاں سے اور تک کیونکہ وہاں سے بارش بہت آتی تھی اس ویسے جو ہے یہ جو ہے وہ باتھروم بھی ہم نے یہاں پر بلکل سیٹ اپ کروا دیا ہے اور جی جناب اب دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے جی یہ واشنوم بھی ہم نے بلکل ریڈی کروا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے ٹائز وزار رگوا لیکن ابھی پینٹ ہونا ہے پینٹ نہیں ہوا ہے تو ابھی جو ہے وہ ہمارا یہ انکمپلیٹ ہے انکمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ جیسے جیسے میرا کام کمپلیٹ ہوتا چالا جائے گا میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی جاروں گی ابھی اس کو بہت رینویٹ کرنا ہے بہت کام ہیں یہاں پہ تو یہ میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں ساتھ تھوڑا سا شیئر کر لیتی ہوں تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں تو یہ ہے ہمارا ابھی تک کا جو کام ہو رہا تھا کہ ہم نے واشنوم میں ٹائلے وغیرہ لگوا لی بلس یہ باتروم تڑوا دیا اس کے بعد جو ہے ابھی اس کو پینٹ وغیرہ کر کے رینویٹ کرنا ہے سارا دو آرز لیٹر جی میں بس تو ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں صدر کی طرف اور ابھی ابھی جو ہے وہ ہم اردو بدار مارکٹ میں انٹر ہو چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ جہاں جہاں عریبہ کی جو سامانے وہ ملے گا وہ اس طرف ابھی ہم جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں ملتی ہیں میں نے وائس اس لیے بند کیا کیونکہ بہت زیادہ شور تھا گاڑیوں کا لوگوں کا اس ویسے جو ہے وہ میں نے وائس کو اس کو بند کر دیا ہے ابھی جو ہے وہ کافی سامان جو ہے ہم نے آگے پیچھے سے پرچیس کر لیا ہے جلدی ہو گیا تھا جلدی ہو گیا تھا کیونکہ کچھ جو اس کا پورٹ فولیو تھا اس میں بیس پیجز سے اس میں زیادہ ایڈ کروانے تھے تو ہم نے پھر ان کو آرڈر دے دیا پھر وہ گھر پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گھر پہ پہنچا کے چلے جائیں گے پھر ہم لوگ یہاں سے جو ہے وہ بولڈر مارگر کی طرف جا رہے تھے کیونکہ مجھے وہاں سے تھوڑی سی جولری خریدنی ہے اور صدیق انسنس کے پاس ہم لوگ جا رہے ہیں جو کہ بہت اچھی جولری مجھے اچھے لگ رہا ہے آپ کو اچھے لگ رہا ہے اچھے لگ رہا ہے مجھے اچھے لگ رہے ہیں مجھے لیں پھریاں کتا HE�کی بھی بندیا بھی یہ سکرہ کھرانے اچھے لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں یہ سٹونز لگے ہوئے ہیں اس کے چاروں طرف اچھے بندے ان یقینی ہیں اس کے بندے بھی دکھا رہے ہیں یہ والا دے دیں کہیں ادھر آپ بندے دیکھتے ہیں جی بس تو آپ نے برائیٹی دیکھ رہے ہیں بہت اچھی اور بہت خوبصورت برائیٹی تھی یہاں پہ اور یہ صدیق انسنز ہے یہ بولٹن مارکٹ کی مین جو جولری مارکٹ ہے وہاں پہ اوپر سیکنڈ فلور پر ہے اور ان کی بہت اچھی ورائیٹی مجھے لگی اور اسی لیے پھر میں جو ہے وہ یہاں پہ لینے کے لیے ابھی جو ہے یہ عریبہ کے لیے ہم لوگ پرچیز کر رہے تھے اس کی ڈریس اس کی کیا پرائیز ہوگی ماشاءاللہ ورائیٹی آپ کی بہت اچھی ہے باہر ملتی نہیں ہے ایسے اس ٹائپ کی میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تھا میں اسی لیے عید کے لیے پھر آگے ہماری شادی بھی آ رہی ہے ہم نے سیٹ وغیرہ تو اور بینگلز وغیرہ تو ہم نے سیلٹ کر لیے تھے وہ ہم نے لے لیے تھے ابھی ہمیں رنگز چاہیئے تھے اور ماشاءاللہ آپ یہاں پہ وزٹ کریں صدیق اینسنس پہ بولڈر مارکٹ میں بہت اچھی ورائیٹی ہے اور یہاں پہ آپ کو لوکل بھی مل جائے گی پلس آپ کو باہر کی بھی مل جائے گی اور بہت ہی ریزنیبل پرائیز ہیں بہت زیادہ پرائیز نہیں ہے اور سیٹ ہر طرح کے پڑے ہوئے تھے بریڈل پڑے ہوئے تھے شادی کے پڑے ہوئے تھے مطلب ولیمے کے سیٹ پڑے ہوئے تھے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نفیس وزٹ ضرور کریں آئی ہوپ آپ لوگ کو یہاں کی جلری جو ہے بہت پسند آئے گی چاہے وہ نارمل ویئر میں پہننی ہو یہاں کے آپ کو شادی وغیرہ میں پہننی ہو مرحال کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ گھر کی طرف آ گئے تھے اور کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا کیونکہ ہم نکلے ہی بہت لیٹ تھے تو یہ اب ہم گھومتے ہوئے گھوماتے ہوئے جو ہے ابھی ہم اپنے گھر کی طرف واپس جا رہے ہیں تو جو میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ عریبہ نے اپنا پرنٹ بنایا ہے کپڑے کا سوٹ پر پرنٹ کروایا ہے کھڑ ڈیزائن کیا ہے اور ہم نے پرنٹ کروایا ہے یہ جو ہے اس کا آسائیمنٹ تھا یہ اس نے چار کلر کے اس نے بنائے تھے لیکن ٹیچر نے جو ہے وہ ایک سیلٹ کیا تھا ان میں سے اور یہ چاروں ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں ڈیفرنٹ کلر کے ہیں لیکن میڈم میم کو جو ہے وہ یہ پرپل پسند آ گیا تھا تو یہ پرپل پر یہ شرٹ ہے یہ شرٹ ہے اس کی یہ ٹرابزر ہے اس کا یہ باریبہ نے خود اپنے ہاتھ سے یہ پہلے یہ پرنٹ بنایا تھا پھر فوٹو شاپ سے فوٹو کروایا اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہ کپڑے کے اوپر پرنٹ کیا تو بتائیے گا ضرور مجھے کہ آپ لوگوں کو یہ پرنٹ کیسا لگا پہنا ہوا تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور کافی لوگ پوچھ بھی رہے تھے اور آپ کو بتائے گولا گنڈا تو ہمارا پاکستان کا ٹریڈیشنل کلچر ہے گولا گنڈا جو بچے تو بچہ بوڑا جوان ہر سب جو ہے وہ گولا گنڈا بڑے ہی شوک سے کھاتے ہیں تو یہ تھا عریبہ کا اسائیمنٹ عریبہ اور اپنا پورٹ فولیو دکھاؤ ذرا وہاں پہ کیا کچھ بنایا آپ نے تو یہ عریبہ کا پورٹ فولیو ہے اس میں اس نے تمام جو ٹیچرز نے کام کروایا تھا لائنز وغیرہ ڈرو کروائی میں تھی کپڑے کے میجرمنٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ جو ہے وہ اچھا یہ اس طرح کر کے رکھو ہے نا ایسے صحیح دکھے گا یہ دیکھیں یہ سب عریبہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے فود را کیا ہے اور یہ کلر کمبینیشن بھی جو ہے وہ ٹیچر ان کو سکھاتی ہے اور بڑا والا کہاں ہیں وہ انشاءاللہ پھر نیکسٹ میں انشاءاللہ دکھا دوں گی یہ بھی ڈیزائن عریبہ کا ہی ہے یہ کیا ہے عریبہ یہ گریٹ کے اس پیٹرن بنانا کا سانڈ نے دیا تھا پھر اس کا اگزیم ہوتا تھا یہ اگزیم ہوتا تھا یہ نے خود بنایا تھا یہ بھی پیٹرن ہے ٹھیک ہے اس میں نے تھرٹی ملے ٹوئنڈی تری مارکس میں لیا صحیح اور یہ کیا ہے بلوکس ہے اچھا یہ تھری دی بلوکس بنائے ہیں عریبہ نے خود اپنے را کیے ہیں اور یہ کیا ہے سرکل شیپس صحیح اور یہ کیا ہے کمپاس کمپلیکس کمپلیکس اچھا جی بس دیکھنے آپ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کتنی مشکل ہے اور یہ بھی عریبہ نے خود بنائی ہے خود بنائی ہے نا یہ بھی اپنے ہاتھ سے اور یہ کیا ہے عریبہ پورا سرکل جو ہے کلر ویل یہ کلر ویل ہے جس میں سے ڈیفرنٹ کلر بنتے ہیں ان تین کلر سے بنکے یہ سارے کلرز بنائے ہیں اچھا یہ ہے یہ جب بیچ میں تین کلر ہیں ان تین کلر کو ملا کے یہ سارے کلر جو ہے مکس کر کے بن جاتے ہیں اور یہ بھی کلر شیپ ہے نا یہ بھی کلرز وہ ہے یہ گری کے ساتھ ریڈ کو مکس کیا یہاں پر وائٹ کے ساتھ اور باقی صحیح اور یہ کیا ہے یہ بھی پیٹرن ہے صحیح بہت ہی مشکل کام ہے بھائی یہ بنانا اور یہ کیا ہے یہ وہی سیمیٹرکل درائنگ ہے بس ختم یہ اس کا پرنٹ ڈیزائن کی بک ہے یہ دیکھیں یہ اس کی بڑی سی بک ہے یہ باقی کا حصہ میں پھر کبھی انشاءاللہ یہ جو ہے وہ میں پاد میں دکھاؤں گی آپ کو وہ ٹیکسٹائل کا ہے یہ پرنٹ ڈیزائن کا ہے یہ اس نے اچھا سا کبسورت سا ایک پیچ بنا دیا ہے یہاں پہ اچھا یہ جو ہے یہ کیا عریبہ یہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جی پرنسپل آف ڈیزائنس پرنسپل آف ڈیزائنس اچھا یہ تم نے خود بنائے ہیں یا کافی کر کے لگا ہیں پچر پیسٹ یہ ہے پچر پیسٹ صحیح جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کتنی مشکل ہے اور کتنا کام کرنا پڑتا ہے عریبہ ساری ساری رات بیٹھ کے یہاں پہ بیٹھ کے یہ والے کام کرتی رہتی ہے اور لکھنا ہر چیز اور یہ بھی جو ہے وہ پورا یہ ریسرچ کی بھی ہے اس نے پہلے نیٹ پہ ریسرچ کی تھی ہے پھر اس کے بعد اس نے یہ بنانا شروع کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پرنٹس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں کپڑے کے بارے میں ڈیزائنس کے بارے میں یہ ماشاءاللہ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پلاورز ہیں ساری اور یہ آپ کپڑے پہ بھی بنا سکتے ہو یہ تمہارا اپنا پرنٹ ہے یہ اس کا اپنا پرنٹ ہے جو پلاور بغیرہ اس نے بنائے ہوئے اور یہ بھی یہ والے بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اور ڈرائنگ تو ماشاءاللہ اریبہ کی ہے ہی بہت خوبصورت ڈرائنگ بہت اچھی بناتی ہے بہت مشکل ہے یہ بھی ڈیزائن ہے اس کو ابھی کلر نہیں کیا ہم نے اور یہ بھی تم نے خود بنایا ہے یہ دیکھیں یہ بھی یہ بہت خوبصورت ہوا تھا تو اس پر چاروں کلر اپشنز کر کے مس کو دکھانا تھا تو یہ سلیکٹ ہوا تھا اس میں یہ پرپل پرپل رلا سلیکٹ ہوا تھا صحیح اچھا اب یہ بھی بنایا ہے یہ پاکستانی کلر کی ساری چیزیں بنائی تھی جس میں سے آگے گولا گنڈا اور گولا گنڈا سلیکٹ ہوا تھا یہ تو آئیسکریم ہے نا جی تم نے کیا کیا بنایا تھا میں نے ساری چیزیں ہی تھی یہ تھا گولا گنڈا صحیح یہ اس کا گولا گنڈا جس کو کلر نہیں کیا ہے اچھا یہ تم نے پورا بنایا تھا جس میں سے گولا گنڈا سلیکٹ ہوا تمہارا جی جب میں پینٹ کیا تھا تو اس میں گولا گنڈا سلیکٹ ہوا ڈھول کیوں نہیں سلیکٹ کیا میں سے گولا گنڈا اچھا لگ رہا ہے پرنٹ پہ آگے ہے بس کا دم پینش جی بی برس تو بتائیے گا ضرور عریبہ کا جو work ہے عریبہ کا جو project ہے وہ کیسا لگا اور یونیورسٹری میں تو سب ہی پوچھ رہے تھے عریبہ ساری دوستے پوچھ رہی تھی تعریف کر رہی تھی مطلب میں سب بنا کے لے کر آئے تھے لیکن پہن کر یہ گئی تھی کافی لوگ نہیں پہن کر آئے تھے پہن کر یہ گئی تھی اور ایک اور لڑکی پہن کر آئے تھے باکی سب اپنا جو ہے وہ project لے کر آئے لیکن یہ پہن کر گئی انہوں نے مینکونس پہ لگایا اور میں پہن کر گئی تھی اور اب دیکھتے ہیں ابھی نمبر کا ہمیں نہیں پتا مارکس کتنے ملے عریبہ کو اور کتنے نہیں ملے میں نے آپ لوگوں کو اس کا print design بھی دکھا دیا جو جو اس نے بنایا وہ بھی دکھا دیا پلس اس کی جو ہے وہ پورٹ فولیو بھی دکھا دیا یہ ابھی ایک بڑی والی رہتی ہے یہ نا پورٹ فولیو وہ دوسری روپ وہ درافٹنگ کا ہے وہ ادھر ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ عید کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کریں گے بتائیے کہ ضرور کہ عریبہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ کیسا لگایا اور مجھے تو بہت پسند آیا ان کے پاپا کو بھی پسند آیا تیچرز کو بھی پسند آیا اور جو ہے ابھی جو ہے اسی کے ساتھ میں اس بلوگ کو اینڈ کر رہی ہوں اور اب کل جو ہے وہ چاند رات ہے چاند چاند رات ہے کل تو پھر کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا پلس مہندی بھی لگانی ہے پالر بھی جانا ہے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے کھانے بھی بنانے ہیں تھوڑے بہت تو دیکھئے گا اور پسند ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اچھے لگی تو اس کو لاکھ شیر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنی دعاوں میں ہم سب کو بھی یاد کیجئے گا اور آپ لوگوں آپ سب کی عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں اور کیا کیا لے چکے ہیں بکرے کس نے بکرے لیے کس نے گائے لیے اور سب کو حجم اپنا جو ہے وہ بتائیے گا ضرور کہ آپ لوگوں نے کیا کیا جو ہے وہ قربانی کے لیے لیا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تو اسی کی ساتھ اس ویڈاگ کو میں اینڈ کر رہی ہوں اللہ حافظ کیا کسی تاکیئے موسیقی موسیقی